اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ یہ آیت میں بہت دفعہ بیان میں پڑھ بھی چکا ہوں اور اس کی تشریح بھی بہت دفعہ کر چکا ہوں لیکن بعض دفعہ قانون ایک ہوتا ہے مختلف طریقوں سے اس کی امپلیمنٹ ہوتی ہے اس کو منطبق کیا جاتا ہے معاشرے میں مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں کس کس طریقے سے لوگ اسلامی احکام کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو اس لیے بار بار یہی آیت میں تلاوت کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت جامع آیت ہے شیطان کے راستوں کی پیر بھی مت کرو کیا مطلب اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شیطان جیسے غیر مسلم کے اسلام میں داخلے میں رکاوٹ بنتا ہے تو جو مسلم ہے مسلمان ہے اس کے اسلام میں مکمل داخلے میں بھی بنا کرتا ہے روکتا ہے مکمل داخلے میں روکنے کے لیے بہت سارے حربیں استعمال کرتا ہے یعنی ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہے اللہ کے رسول کو مانتا ہے قرآن کو آخری کتاب مانتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان اب ہاتھ بے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ چلو جی اب تو یہ بندہ یہ کسٹمر میرے ہاتھ سے نکل گیا نا نا شیطان نے جو کام شروع کیا نا جو اسٹرگل کر رہا ہے وہ اس اسٹرگل پہ اس کو جو موٹیویشن مل رہی ہے دیکھو اتنی ہارڈ ورکنگ دنیا میں کوئی نہیں کرتا جتنی کون کر رہے شیطان تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب بھی دنیا میں کوئی کام کرتا ہے اس کے پیچھے یا تو کوئی لالچ ہوتی ہے یا کوئی خوف ہوتا ہے عام طور پر آپ صبح صبح آفیس جاتے ہیں محنت کرتے ہیں کیوں محنت کرتے ہیں بھائی آپ کو مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی پیسے مل رہے ہیں نا بعض دفعہ خوف ہوتا ہے آپ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ نہیں گئے تو تنخواہ نہیں ملے گی یہ خوف ہے کہ مہنگائی میں سروائیو کیسے کریں گے کھائیں گے کہاں سے پییں گے کہاں سے گھر بھار کیسے چلائیں گے یہ خوف ہے اب شیطان کو جو اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے پیچھے ہی لگاو ہے ابھی میں شیطان کے بارے میں ریپورٹ پیش کروں گا کہ کتنی محنت کر رہے ہیں یعنی کسی سطح پہ مایوس نہیں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نا کہ چلو جی یہ بندہ اب تبلیغ میں چار مہینے لگا کے آ گیا یار داڑی بھی رکھ لی اس نے نظر کی حفاظت بھی اب چھوڑ دو اس کا پیچھا نا 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 وہ نہیں چھوڑے گا کہہ گا نہیں وہ کہہ گا جب تک تیری روح نہیں نکل جاتی نا تیرے جسم سے اس وقت تک میں تیرا پیچھا چھوڑوں گا نہیں حتیٰ کہ روح نکلنے سے چند سیکنڈ پہلے بھی کوشش کرتا ہے کہ لاسٹ میں اس کو جہنم میں لے جاؤں تب ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نیک عمل کرتا ہے کرتے 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 جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے کتنا فاصلہ یہ سمجھانے کے لیے انتہائی قریب ابھی مرا اور جنت میں گیا شیطان اپنا کام کرتا ہے اور جنت کے انتہائی قریب پہنچنے کے بعد یعملو عمل اہل النار وہ عمل کرنے لگتا ہے جو جہنمیوں کے ہیں اور بیل آخر کہاں چلا جاتا ہے جہنم موت سے پہلے ناجائز وسیعت کر دی اچھی بلی اچھی زندگی گزر رہی تھی موت سے پہلے کیا کر دی ناجائز وسیعت کہ میرا سارا مال اٹھا کے فلان کو دے دینا کسی وارث کو محروم کر دیا موت سے پہلے کلمہ کفر کہہ دیا ایسے لوگ ہم نے بہت دیکھے ہیں ساری زندگی نے ایک عمال میں گزری بڑھاپے میں کھسک گئے کسی نے ان کو گمراہ کر دیا ملحد ہو گئے کافر ہو گئے تو شروع سے شیطان پیچھے لگا ہوا تھا یہ اتنی اسٹرگل کے پیچھے موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے کیا اللہ کہہ رہے کہ یہ کر شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی شیطان اسٹرگل کرتا ہے محنت کرتا ہے انسان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے شیطان کو اتنی محنت پہ موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے ہمیں تو موٹیویشن ملتی ہے کسی کا خوف ہوتا ہے یا کوئی لالچ اس لالچ یا خوف سے ہم کام کرتے ہیں شیطان کو تو خوف جہنم کا ہے اس سے وہ ڈرتا نہیں ہے وہ جانے پر ایگری ہو چکا ہے جہنم کا خوف تھا نا جو شیطان کو اس کام سے روکتا یا شیطان یہ کر کے جنت میں چلا جائے گا تو کہاں سے موٹیویشن مل رہی ہے شیطان کو موٹیویشن مل رہی ہے حسد اور جیلیسی سے شیطان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جنت میں نہ جائے یہ میرے بعد میں دنیا میں آیا ہے مٹی سے بنایا گیا ہے اس کو مجھ سے زیادہ پروٹوکول کیوں مل رہا ہے اس ویس پہ شیطان نے کہا میں جنت میں جاؤں نہ جاؤں میں بھلے جہنم میں جاؤں میں مروں گا لیکن اس کو بھی مرواں گا میں پتا چلا کہ حسد جیلیسی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو اس سے پاورفل موٹیویشن اس سے زیادہ پاورفل کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی ایسے ایسے کام کرا دے گی آپ کو اور یہ آج بھی ہے آپ کو جب کسی سے یہ مذہبی سکولرز میں بھی ہوتی ہے یہ ڈاکٹروں میں بھی ہوتی ہے یہ مولاناؤں میں بھی ہوتی ہے یہ مفتیوں میں بھی ہوتی ہے یہ اماموں میں بھی ہوتی ہے یہ غریبوں میں بھی ہوتی ہے یہ مالداروں میں بھی ہوتی ہے یہ ہر طبقے میں ہیں جیلیسی حسد کہ وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے وہیں سے انسان مخالفت پہ ٹھان لیتا ہے پھر حق اور باطل نہیں دیکھتا بس یہ دیکھتا ہے سامنے والے کو نیچہ کیسے گرانا ہے میں نے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے تو بھائی ہم دوسرے کے دل میں جو آپ کے خلاف حسد ہے وہ تو ختم اس کے بھی کچھ ٹوٹکے ہیں نسخیں ہیں وہ تو ختم بہت مشکل ہے آپ کم از کم اپنے دل میں دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو برنہ آپ کا نقصان ہے شیطان نے ہم سے حسد کر کے ہمارا تو بیڑا غرق کیا اپنا زیادہ کیا ہے کیونکہ ہم میں پھر بھی چانس ہے بچ جائیں جہنم میں نہ جائیں ہم چانس ہے شیطان کے شر سے نکل جائیں یا شیطان ہم سے گناہ کروا دے ہم توبہ کر کے معاف کروا لے یہ چانسز ہیں شیطان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے وہ پکا جہنمی ہے تو حسد کرنے والا اپنا جتنا نقصان کرتا ہے وہ زیادہ ہے دوسرے کا جو نقصان کرتا ہے وہ کم ہے تو کیوں جل رہے ہو بھائی کسی کی ترقی دیکھ کے آپ کا دوست فلاں آگے نکل گیا اس نے زیادہ پیسے کمانا شروع کر دی ہے وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا مذہبی سکولرز میں حسد کے اس کے ویورز اتنے زیادہ ہو گیا اس کے سبسکرائبر اتنے زیادہ ہو گیا اس کے واشنگ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا یہ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہوتا ہے تو فائدہ انقصان ہیں تب ہی تو ایک دوسرے مناظروں میں ہم نے دیکھا یوٹیوب پر مناظرے پڑے ہوئے ہیں دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے کیا چل رہا ہوتا ہے جھوٹ خدا سے ڈرنی رہے ہوتے دونوں ہر فریق میں آئیے تو حسد ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو میں جو بیان لے کے چلا تھا وہ حسد پہ نہیں تھا وہ جو بیان میں لے کے چلا تھا وہ کیا تھا شروع میں جو میں نے آیتیں پڑھی تھی بس میں دو منٹ میں سمیٹتا ہوں اس کو ہاں میں اصل جو بیان لے کے چلا تھا وہ یہ لے کے چلا تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ تو مکمل داخلے سے روکتا کون ہے شیطان جو میں اصل بیان لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ تو شیطان غیر مسلم کو اسلام لانے سے روکتا ہے جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو آخری دم تک مکمل اسلام میں داخلے سے روکتا ہے اور جو مکمل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان کو ریورس کرے وہ کسی بھی طریقے سے تو وہ شیطان کے کاروائیاں کس کس طریقے سے ہوتی ہیں اور آج کیسے کیسے شیطان کر رہا ہے کام وہ میں انشاءاللہ پھر اگلے ویان میں آپ کے سامنے ریپورٹ پیش کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ پہلے تو شیطان غیر مسلم کو کوشش کرتا ہے اسلام میں داخل نہ اس کے لئے شیطان کیا کیا طریقہ استعمال کر رہا ہے غیر مسلموں کو کیسے علو بنا رہا ہے وہ پھر جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ایمان پہ کہاں کہاں سے ڈاکے مارتا ہے کیسے کیسے ان کو روکتا ہے کیسے کیسے ورغلاتا ہے پھر جس کے بارے میں شیطان کو یقین ہو گیا نا کہ یہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے تو شیطان پتا ہے کیا کرتا ہے غیر اسلام کو اسلام بنا کے پیش کر دیتا ہے جو چیز اسلام نہیں ہے اس کو کیا شو کرتا ہے یہ اسلام ہے لہذا اللہ کی محبت میں انسان اسے چمٹتا ہے اللہ کی محبت میں انسان اسے اب آپ بتاؤ سیالکورٹ کا جو حاصل ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اس ٹیکر پھارنے پر غیر مسلم کو کیا یہ قتل اسلام میں حلال تھا بولو نا لیکن قتل کرنے والوں نے عشق مصطفیٰ کا لیبل لگا کے قتل کیا ہے ویسے تو زیادہ تر یہ پلان ہوتا ہے جو اسلام دشمن انجی اوز ہیں نا وہ پیسہ دے رہی ہوتی ہیں ملک میں ابھی جیسے حیسائیوں کے چرچوں کو جلا دیا تو یہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی ہیں جو آپ کے ملک میں نا ان کو پتا ہے یہ مذہبی جنونی قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو مذہب کے نام پر کچھ بھی کروالو تو وہ ان کے لیڈروں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے آپ اپنے ماتحت لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے نام پر جذباتی بناو اور بولو کہ کوئی بھی کسی بھی وقت نبی کی یاد میں پھڑ جائے تو جنت میں جائے گا وہ تو کچھ غیر مسلم اناثر بھی ہیں یعنی اسلام دشمن اناثر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو عام عیسائیوں کو نہیں پتا ہوتا ہو سکتا ہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو عام ہندووں کو نہیں پتا ہوتا تو دنیا میں پیسے کے ذریعے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے لیکن ان کو سرپھیرے لوگ چاہیے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ایک انگریز نے بڑی پیاری بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو لیکن آپ پھر بھی دنیا میں ہر کام کر سکتے ہو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب میں دنیا میں ہر کام کا ماہر نہیں ہوں تو میں ہر کام کیسے کر سکتا ہوں تو کہا کہ ہر کام کے ماہرین سے کروالو نہیں ہی بات سمجھ میں بھئی دیکھو میرے پاس کوئی آتا ہے مفتی صاحب میرے گردوں میں درد ہے میں آپ سے علاج کروانا چاہتا ہوں اب مجھے پتا ہے میں گردوں کا علاج نہیں جانتا لیکن میں پھر بھی کر سکتا ہوں کیسے میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کروں ڈاکٹر کو بولوں کہ بھئی میں آپ کے پاس ایک بندہ بھیج رہا ہوں آپ بولو کہ میں مفتی صاحب کا نمائندہ ہوں مفتی صاحب نے میرے ذمہ لگایا اس کے گردے ٹھیک کرنا اور ڈاکٹر صاحب فیص آپ کو میں دوں گا اس سے نہیں لینا اور اس سے میں کہوں بھئی ایک لاکھ روپے مجھے دے دے میں تیرے گردے ٹھیک کروا دوں گا تیرا کام ہو جائے گا میں ٹھیک کروں یا میرا بندہ ٹھیک کرے گردے تیرے ٹھیک ہو جائیں گے لاکھ روپے دے دے اسی ہزار میں ڈاکٹر کو دوں بیس ہزار میں تو ٹھیک کرا دیے کی نہیں کرا دیے اب میرے پاس لوگ آتے ہیں شادی کرا دو میں تو نہیں کرا دا لیکن میں ان لوگوں کی نام لے ان کا نام لے دوں رفی بھائی کا ان سے یہ بات چلا ہے بھائی یہ کرا دے ہیں کرا دے ہیں سواب کس کو مل رہا ہوتا ہے نام ہمارا استعمال ہو رہا ہوتا ہے اب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ جی مجھے کوئی عمارت بنوانی ہے میں کہتا ہوں وہ فرحالہ پیسہ نہیں لے رہا ہوتا ان چیزوں کے میں اور آیا بھی نہ کریں ان کاموں کے لیے میں تو ایک مثال دے رہا ہوں تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کوئی انگریز نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو کیوں آپ ہر کام کے ایکسپرٹ نہیں ہو لیکن دنیا میں ہر کام کے ایکسپرٹ موجود ہیں ان سے کروا سکتے ہو آپ اب سوال پیدا تو ان سے ہم کیسے کروائیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے تو اس گورے کی بات ہے دیکھو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چاہیے آپ اس کی چاہت اس کو دے دو گے وہ آپ کا کام کر دے گا تو اس گورے کے الفاظ ہیں کچھ لوگوں کی چاہت پیسہ ہوتی ہے ان کو پیسہ دو جو چاہے کرا لو کچھ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کوئی ان کو رشتہ چاہیے ہوتا ہے عشق ہوا ہوتا ہے آپ ان کو گارنٹی دلاؤ تیری ہاں شادی کرا دوں گا وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اس کے پر بڑے واقعات ہیں ایسا کیا بھی ہے لوگوں نے تیسرا گورے کے الفاظ ہیں کچھ لوگوں کی چاہت جنت ہے آپ جنت کی لالچ میں ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہو بس آپ ان کے دماغ میں یہ ڈال دو کسی طریقے سے کہ یہ کرنے سے تجھے جنت ملے گی اب اس کے دماغ میں آئے گا کہاں سے بھئی الٹا کام کرنے سے تمہیں جنت ملے گی یہ بات اس کے دماغ قبول نہیں کرے گا تو اس نے کہا یہ کام مذہبی سکولر سے ہوگا کیونکہ یہ جن مذہبی سکولر کو سنتا ہے ان کو پیسے کھلا کے یہ نکلوالو ان کی زبان سے کہ یہ فلاں بندے کو تو مارے گا تو ججھے کیا ملے گی جنت ملے گی تو یہ جنت کی لالچ میں کرے گا اور جنت کی لالچ ڈالے گا کون اس کے دل میں ان کے مذہبی سکولر ڈالیں گے اور مذہبی سکولر پیسے کا بھوکا ہوگا وہ پیسے لے کے اس کے دماغ میں جو ڈالوا ہوگے وہ ڈال دے گا نہیں آرہی میرا خیال ہے کھوبری شریف میں بعد تو آج جو کچھ مذہبی سکولر کہہ رہے ہیں ادھر بھی دھماکہ ادھر بھی نبی کی یاد میں اس کو مار دو اس کو قتل کر دو اس کو چاکو لگا دو اور بھوڑ دو توڑ دو تو آپ کو کیا پتہ ان کے خود اپنے کہاں کہاں تعلقات ہوں یہ خود تو کبھی نہیں پھٹے یہ خود کبھی بھی جب یہ بولے نا نبی کی یاد میں فلانے کو مار دو تو آپ بولو یہ چاکو لے تو جا کے مار دے ہم یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے تجھے کیا جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے کیا ہو گیا جب بھی کوئی مذہبی سکولر ایسی تقریریں کرے نا یہ کر دو وہ کر دو یوں کر دو آپ کو سر آپ کریں ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں یہ یہی بیٹھے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوگا بس بیٹھ گئی جنازے میں شرکت کر لیں گے بس آپ کے جب لاکھوں کا جنازہ ہو گئے یہ آ جائیں گے نبی کی یاد میں یہ اس نے بندہ مارا اور خود بھی مر گیا جنازے میں تو شرکت پہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی مرے آپ آپ کیوں نہیں مرے آپ کو پہلے مرنا چاہیے تھا نبی کی یاد میں دوسروں کو کیوں مروا رہے ہو آپ تو یہ ہر آدمی کی نا کچھ نہ کچھ لالا چوتی ہے اس کو وہ جنت کے نام پہ بھی لوگ بے وقوب بنتے ہیں سمجھتے ہو تو شیطان ان لوگوں کو اس طریقے سے کیا کرتا ہے اللو بناتا ہے تو شیطان بہت بڑی فلم ہے چھوٹی فلم نہیں ہے تبھی قرآن نے کہا اے ایمان والو شیطان تمہیں ایسی جگہ سے وار کرتا ہے تمہیں نہیں پتا چلتا تو فتخیدوہ اس کو دشمن بنا لو اس کے وار سے ہوشیار رو ہر طرح سے تمہیں ورغل آئے گئی ہے تبھی ہم گلشن اقبال میں تھے ہمارے کراچی کے ایک دوست تھے وہ کسی آڑا ترچہ بندہ ملتا تھا اس کے بارے میں کہتے تھے جیسے کراچی میں کہتے تھے بندہ بہت بڑی فلم ہے فلم کو فلم کہتے ہیں ہم لوگ یہ بندہ بہت بڑی کیا ہے فلم ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ یہ انگلیش فلم ہے تین گھنٹے کی گانوں کے ساتھ انگلیش فلم تین گھنٹے کی نہیں ہوتی اور گانے نہیں ہوتے اس وقت کی رپورٹ یہ ہی تھی اب کب مجھے نہیں پتا تو تو کہتے تھے کہ یہ چھوٹی فلم نہیں ہے یہ تین گھنٹے کی فلم ہے بولو تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو شیطان چھوٹی فلم نہیں ہے وہ بہت بڑی فلم ہے بلکہ وہ چھے گھنٹے کی فلم ہے ٹھیک ہے نا اور ہر پانچ منٹ کے بعد اس فلم میں گانا بھی ہے تو شیطان کو آپ ہلکا نہ لو میرے بھائی نبی کی محبت میں دیکھو ربیل اول میں جو ڈانس ہوگا ربیل اول آنے والا ہے نا اس میں ابھی سے ڈانسنگ پروگرام کی پریکٹس شروع ہے ابھی سے شروع ہے ابھی سے وہ چھپنا شروع ہو گئے ہیں چمک پٹیاں اور سب کچھ تو صحابہ کے دور میں تو کوئی ربیل اول بیسیوں دفعہ آیا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا لیکن ابھی سے ڈانسنگ پروگرام ہلوے مانڈے اور وہ ساری چیزیں یہ سب نبی کی یاد اور محب کیک کٹیں گے کیک کٹیں گے ہیپی برڈ ڈے ٹو یو اور ہیپی برڈ ڈے ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ یہ تو کفری الفاظ ہیں یہ سب ہوگا لیبل کیا لگایا جائے گا نبی کی محبت تو یہ کون کروا رہے ہیں میرے بھائی یہ سب شیطان کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ موسیقا موسیقا موسیقی